السلام علیکم دوستو میرا نام ہے شامیر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شامیر حسین دوستو ہر شخص کی یہ ہوہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اپنا ذاتی گھر ہو جس میں دنیا کی ہر سہولت موجود ہو اور وہ اس میں علی شان طریقے سے رہ سکے امیر لوگ تو اپنے اس خواب کو پورا کر لیتے ہیں مگر غریب لوگ دولت نہ ہونے کے وجہ سے اپنے اس خواب کو پورا نہیں کر پاتے تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود لگیری اور مہنگترین گھروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے روٹ لینڈ گیٹ مینشن دوستو یہ گھر باقی گھروں سے بلکل الگ ہے اس گھر کی بناوٹ بلکل مختلف ہے یہ لندن میں موجود ہے اور یہ جس جگہ پر بنا ہوا ہے وہ لندن کا سب سے ایکسپینسیو ایریا ہے یہ گھر پانچ ہزار پانچ سو چورتر مربع میٹر پر بنا ہوا ہے اور یہ پورا ہی لگیری چیزوں سے برا پڑا ہے اس گھر میں پینتالیس کمرے ہیں اس کے علاوہ اس گھر کا سویمنگ پول اس کی بیسمنٹ میں بنا ہوا ہے اس گھر میں نیچے سے اوپر جانے کے لیے لیفٹس بھی لگائی گئی ہیں اس گھر میں موجود ہر چیز نے زیادہ جگہ کور نہیں کی ہوئی کیونکہ کمرے بہت زیادہ چھوٹے ہیں لیکن اس کی ڈیکوریشن واقعی میں دیکھنے لائک ہے اس میں لگی ہوئی پینٹنگز گولڈ پلیٹڈ ہیں اور ہر چیز ہی لگیری ہے اس گھر میں بیس فیملیز ایزیلی اپنی لگیری لائف گزار سکتی ہیں اس کمال کے گھر کی قیمت چھ سو اکتر کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے انٹیلیا دوستو یہ گھر انڈیا کے شہر ممبئی میں بنا ہوا ہے یہ گھر بلکل ایک بیلڈنگ کی طرح لگتا ہے پہلی بار دیکھنے سے لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی گھر ہے یہ گھر ممبئی کے شہر کے سب سے ایکسپینسیو ایریا میں بنا ہوا ہے اس گھر کی امارت ستائیس منزلہ ہے لیکن یہ عام ستائیس منزلہ بیلڈنگ سے بہت انچا ہے کیونکہ اس کا ہر فلور نارمل بیلڈنگ سے بلکل ڈبل بنایا گیا ہے اس وجہ سے یہ گھر چالیس منزلہ لگتا ہے یہ گھر انڈیا کے امیر ترین انسان مکیش امبانی کا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس گھر میں رہنے والی فیملی صرف پانچ لوگوں پر مشتمل ہے اس گھر کی سب سے امیزنگ چیز اس کا گراج ہے اس کی گراج میں ایک سو اٹھا سٹھ لگیری کارز موجود ہیں اس گھر کو منٹین رکھنے کے لیے چھے سو سے زیادہ ایمپلائز موجود ہیں اس کے علاوہ اس گھر میں عبادت خانہ بھی بنا ہوا ہے جس میں یہ اپنے مذہب کے مطابق پوجہ وغیرہ کرتے ہیں اس گھر میں اور بھی بہت سے لگیری اور امیزنگ چیزیں موجود ہیں اس گھر میں دنیا کی ہر سہولت موجود ہے اس گھر کے ٹاپ فلور سے پورے شہر کا نظارہ لیا جا سکتا ہے اس لگجری گھر کی قیمت ایک سو چالیس ارب روپے سے بھی زیادہ ہے بوکنگم پیلس دوستو یہ محل نماغر لندن میں موجود ہے اس گھر میں رہنے کے لیے آپ کے اندر شاہی ہون ہونا بھی ضروری ہے یہ اس وقت دنیا کا سب سے لگیری ہاؤس ہے اس گھر میں ہر چیز ہی امیزنگ ہے اور یہ انگلینڈ کی کوئین کا آفیشل ہاؤس ہے اس گھر کو ستنہ سو تین میں بنایا گیا تھا اس گھر میں ٹوٹل سات سو پچھتر رومز موجود ہیں اس کے علاوہ اس میں سیمنٹی ایٹ بارت رومز ہیں اس گھر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہی دنیا کا سب سے قیمتی بریٹش رائل کراؤن رکھا گیا ہے اس گھر کی سیکیورٹی پورے لندن میں سب سے زیادہ ہے اس گھر کا باگیچہ پورے لندن میں سب سے بڑا ہے اس گھر میں انیس سو اٹھائیس میں ایک مسنوی جیل بھی بنائی گئی تھی اس گھر کا ہر کمرہ اتنا لگیری ہے کہ اس میں داہل ہوتے ہی انسان ہوت کو شہزادہ محسوس کرنے لگتا ہے بریٹش رائل فیملی کے اس محل کی قیمت ایک ٹریلین پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے یعنی پاکستانی ایک لاکھ پچاسی ہزار عرب روپے سے بھی زیادہ یہ گھر واقعی میں دنیا کا سب سے لگیری اور مہنگہ ترین گھر ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسندانے پر ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ